بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیوزہبا انکم الرجسہ اہل البیت ویطاہرکم تطحیرہ ہم اپنے یوٹیوب چینل زر موٹرز پر آنے والے معزز ویورز کا دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ دا کرتے ہیں اور آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید کہتے ہیں ویورز ہمارے چینل پر گاڑیوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے ڈسکشن ہوتی ہے گاڑیوں کے ریویو کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ گاڑیوں کے کاغذات کی جانکاری گاڑی کو لیتے وقت کن باتوں کی خاص خیال رکھنا ہے یعنی گاڑیوں کے حوالے سے مکمل جانکاری دی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل زر موٹرز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئے آنے والے ویڈیوز ملتی رہیں تو ویورز آج ہم بات کرتے ہیں آلٹو دو ہزار چار موڈل کی گاڑی مکمل شاور ہے ری پینٹ ہے یہ لائٹ اس کی اوریجنل ہے اور جو پہلے وائٹ والی لائٹ آپ کو دکھائی تھی وہ اس کی لائٹ چینج کی گئی ہے گاڑی پر زیادہ پولی گیٹس نہیں ہیں پیٹرول سی این جی آن ہے اس کا آل ڈاکومنٹس کلیر ہیں سی پی ایل سی ٹکلی اور ٹیکس وغیرہ اس کا پیڈ ہے باقی گاڑی ہر لحاظ سے ٹھیک ہے مناسب کنڈیشن میں ہے انجن کی حالت بہت بیسٹ ہے وارٹر ڈراپنگ انجن ہے شاور کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گاڑی شاور ہے کراچی نمبر کی ہے اور یہ گاڑی کراچی میں ہی اویلیبل ہے لنڈی میں یہ گاڑی اویلیبل ہے اگر آپ کو یہ گاڑی چاہیے ہو تو ہمارا کنٹیکٹ نمبر آپ نوٹ کر لیں 03132317670 اس گاڑی کے لارس ٹینڈ فائنل پرائس ہیں تین لاکھ نوے ہزار گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں کافی مناسب آلت میں ہے گاڑی دھلیوی نہیں ہے ادر وائز گاڑی کی چمک اور لک بہت زبردست ہے یہاں نیچے سے گاڑی کو سکریچز ہیں تھوڑا سا زنگ ہے لیکن گاڑی گلیوی نہیں ہے ٹائروں کی پوزیشن بھی کافی مناسب ہے گاڑی کے سسپنشن میں کسی طرح کا کوئی کام نہیں ہے انجن میں کوئی کام نہیں ہے ایسی کا سامان لگا ہوا ہے لیکن ایسی آن حالت میں نہیں ہے انٹیریئر کی بات کرتے ہیں تو انٹیریئر اس کا مکمل اوریجنل ہے گاڑی کی ڈوریاں جنہیں آپ سیلیں کہتے ہیں وہ اوریجنل ہیں لیکن کہیں سے تھوڑی بہت ٹوٹی ہوئی ہیں لیکن مکمل گاڑی ایکسیڈنٹل نہیں ہے یا کلٹی نہیں ہے گاڑی اس کے ڈورز کی پوزیشن آپ دیکھ سکتے ہیں ڈورز کی پوزیشن بہت بیسٹ ہے سیٹوں کی حالت بھی اندر سے بیسٹ ہے اس کا فوم بہت اچھا ہے سپرنگ اپنی صحیح حالت میں موجود ہیں لیکن اس کے کشن شاید تبدیل کرنے پڑے ویورز انجن کی پوزیشن آپ دیکھ لیں بیٹری اس میں بلکل نیو انسٹال کی گئی ہے وارٹر ڈراپنگ انجن ہے انجن روم جو ہے وہ اس کا اپنے اوریجنل کلر میں ہے انجن روم کو کوئی ٹچ نہیں کیا گیا بانٹ کو دیکھا جائے تو فرنٹ سے بانٹ کی سیل ٹوٹی ہوئی ہے سائیڈوں سے اوریجنل ہے بانٹ پیش آور ہے لیکن گاڑی کا انجن روم اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہے اس کا کلر ریپینٹ نہیں کیا گیا ٹائروں کی کنڈیشن بھی مناسب ہے کنٹیکٹ نمبر آپ کو دے دیئے گیا ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نئے آنے والے ویڈیوز ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات